نیٹورک تباہ ہوا ہے پلیں تباہ ہوئی ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے سر جانی مالی نقصان ہوا ہے سر میری حکومت سے یہ گزارش ہے لاو منسٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ انڈی ایم اے کو تھوڑا مزید فعال کریں اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ جو سر مالی نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لئے سر خدارہ پچھلے سال بھی سر اسی طرح بلوجستان میں جو بارشیں ہوئی تھی جو فلیڈنگ ہوئی تھی اس میں بھی سر بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے ویسے ہی سر مہنگائی ہے لوگ سر ویسے ہی دو وقت کی روٹی کے لئے سر پریشان ہے اب ان بارشوں میں سر چاروں صوبوں میں نقصان ہوا ہے تو خدارہ اس کے ازالے کے لئے حکومت کو سنجید اقدام لے شکریہ ارد صاحب آپ ریسپانڈ کریں گے بلکل آپ کر لیں خدارہ خیبر پختنخواہ نام ہے آپ کو اگر اب میں نیب بولوں گا تو اچھا لگے گا نیب آپ کا نام ہے آپ کو نیب تو نہیں بول سکتے یہ پورا نام بولا کریں جی اچھا لگتا ہے اور وزیراعظم پاکستان بلکل اس معاملے پہ وہ کنسرنڈ بھی ہیں اور جیہا جیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے جنابی چیئرمن ہونوریبل سینیٹر نے جن باتوں کی طرف ہماری توجہ مفضول کروائی یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کی جس حد تک مدد امداد ان کی نقصانات کا ازالہ ان کے دکھوں تکلیفوں کا مداواہ ہے وہ حکومت وقت کا فرض ہے وزیراعظم شہباز شریف اس سلسلے میں ڈیلی کی بیسز پہ انڈی ایم کا بھی انہوں نے ایک ڈیش بورڈ بنوا رکھا ہے اور ساتھ ساتھ ساری ریپورٹس لیتے ہیں اور مناسب احکامات بھی جاری کرتے ہیں بہت سارا ریلیف ورکس جو ہے وہ اراؤنڈ دہ پروینچل گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹس ریوالف کرتے ہیں سر اس کے لیے بھی کوارڈینیشن ہے اور انشاءاللہ والعزیز جس حد تک ممکن ہوا جن جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں سر ان کی جس حد تک حکومت کی بسات ہے ان کی مدد کی جائے گی اور مداواہ کیا جائے گی سو وی مووڈ ٹو بلوچستان دسکشن سر اور جی 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 ایک سیکنڈ سر نہیں اب ڈاک صاحب کا ٹائم نہ لینا ڈاک صاحب سے کل میں نے وعدہ کیا تھا اور اتفاق سے میں اب یہاں بیٹھا ہوں میں نے جی ٹھیک جی جی سر جی بہت شکریہ چیرمن صاحب چیرمن صاحب آج عرشد ندیم کے بارے میں جو ریزولوشن پاس ہوا میں بھی اس میں شامل ہوں اور بلکہ میں نے تو ایک اور ریزولوشن بھی دیا تھا اپنی طرف سے اور پھر اس ریزولوشن جو کہ پورے ہاؤس کی طرف سے ہے اس میں پھر میرا ریزولوشن مرش کیا گیا تو ہم بہت فخر کرتے ہیں جو عرشد ندیم نے پاکستان کے لیے کیا لیکن جناب چیرمن مجھے لگتا ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی جب ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں اور یہ نہیں کہ عمران خان کیونکہ میرا لیڈر ہے تو آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن کیونکہ عمران خان جو ہے وہ آگے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا جو الیکشن ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے شناخت کے لیے کہ اگر یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ الیکشن جیت جائے اور یہ بن جائے تو یہ صرف ہمارے پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا میں جو پاکستان کا نام جائے گا اس کی وجہ سے کیونکہ جناب چیئرمن یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی جناب چیئرمن کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آٹھ سو سال برانا ہے اور ان کا سلوگن یہ ہے کہ پروڈیوسنگ لیڈرز فور ایٹھ ہنڈرڈ یئرز لیڈرز فور ایٹھ ہنڈرڈ یئرز اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے کا جو چانسلر ہو جو سربراہ ہو تو ایک ایسا لیڈر ہو جو کہ پوری دنیا میں مقبول ہو لیکن ہمارے لیے ایک بہت فخر کی بات ہوگی بحیثیت پاکستانی پورے ملک کے لیے لیکن جناب چیئرمن افسوس تو یہ ہے کہ گارڈین نیوز پیپر میں ایک یہی بات ہوئی اور انہوں نے ایسی ایک آرٹیکل اس میں آیا جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے امران خان کے خلاف کچھ چیزیں بتائیں اور ان کے کنڈیڈیچر کے بارے میں تو میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں رشی سوناک جب ادھر کا جب بریٹش پی ایم بنا تو پوری دنیا میں انڈینز جو ہیں تو وہ موج بنا رہے تھے اس کا انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن کہ وہ انڈین اوریجن کا تھا اور ہمارا ایک اپنا پاکستانی اپنا لیڈر اگر وہ ہماری پوری دنیا میں پاکستان کا نوم روشن کرے اس سے ہمیں تکلیف ہے تو جناب چیئرمن مجھے لگتا ہے کہ اس ہاؤس سے جو ہے تو ہمیں ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے امران خان کے حق میں امران خان کے حق میں کہ اس اکسفورڈ یونیورسٹی کا جو الیکشن ہے چانسلر یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوگی آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ تشریف رکھیے آپ کا پوائنٹ آ گیا چانسلر کا الیکشن پاکستانیوں نے نہیں کرنا یونیورسٹی نے کرنا ہے اور یونیورسٹی اپنے کاموں میں آزاد ہے نہ وہ کسی سے اثر لیتی ہے نہ وہ اپنی رائے کو تبدیل کرتی ہے تو سو ہمیں اس کو یونیورسٹی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی ایک سیکرٹ سر ہم ایک اجتماعی قومی ایشو پہ اب بیعث کرنے جا رہے ہیں جو جاری ہے دو تین دنوں سے میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل اینگلنگ اس ایشو کو جو کہ کنسنسس کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں دردمندی سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی اثر پڑے بٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا ایک ایک سیکنڈ سر میں ڈاک سب آپ کو پورا ٹائم دوں گا جو میں نے آپ کو کمیٹ کیا ہوا ہے آپ فکر نہ کریں اس کا آپ کھڑے رہے ہیں یا بیٹھے رہے ہیں آپ کو میں نے دس منٹ دینے ہیں تو اس لیے آپ بیٹھ چاہیں دو منٹ جی تلال آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بس اس کے بعد آپ آ رہے ہیں سر جنابی چیئرمند نہیں آپ نے تقریر کر کے جانا ہے آپ کیسے نہیں سر جنابی چیئرمند سر گزارش یہ ہے سر یہ جو چانسلر والا معاملہ ہے گزارش یہ ہے کہ جو چانسلرز ہوتے ہیں اور وہ بھی رپیوٹڈ یونیویسٹی کے وہ رول موڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اگر ایک چانسلر کے پاس ایک ڈگری اور ایک تمغا اس کی موریلٹی کے اگینسٹ ایک کسی عدالت کا حکم ہو یا اس کا فیصلہ ہو اور وہ میں اس کی ڈیٹیل ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ موریلٹی کا وہ جو ایک عدالتی ہے امریکی عدالت کا دوسرا پاکستان سے آپ کرپشن چارجز میں کنوکٹڈ ہوں اور اس کے بعد آپ کی سوچ یہ ہو کہ عورت کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عورتیں مناسب کپڑے نہیں پہنتی اور تالبان والا جو معاملہ ہے وہ کوئی نہ قومی مفاد میں ان کی سوچ ہے نہ عالمی امن کے لیے وہ ایک سیاسی فیصلہ انہوں نے ان کی حمایت اپنی سیاسی اپنی جماعت کو سیاسی طاقت دینے کے لیے کرتے ہیں کبھی ان کے دفتر کھول دیں کبھی ان کو وہاں سے لاکر ادھر ازاد کر دیں اور اگر کوئی ایسا چانسلر چاہتا ہے کہ کسی رپیوٹڈ یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ جتنی دیر کے لیے چانسلر بنے اس سے زیادہ دیر وہ ڈیالا جیل میں کرپشن کی قید کارتا رہے تو میرا خیال میرا نہیں خیال ایک سیکنڈ میری گزارش سن لیں میری گزارش سن لیں میں اس میں کیا پتمیزی کی بات کی ہے کیا پتمیزی بات کی ہے کیا پتمیزی بات کی ہے ہر ایک کو بولا ارام سے بیٹھا ہو میری گزارش تلال تلال صاحب آرام سے بیٹھا آئے اس کو تلال آپ میری ان کو چھپ کرائیں میں ہاؤس کو چاہتا ہوں جیسا ہم نے جمعہ کو پور امن طریقے سے چلایا ایسے ہی چلے ہم ایک سنسٹیو ایشو پہ بات انہوں نے ایک بات کی آپ نے میری گزارش سن لے نہیں ہو گئی ہو گئی بات اس پہ اب انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤس کو شبلی صاحب شبلی صاحب شبلی صاحب آپ ذرا سکون سے ان کو بیٹھے بیٹھ چاہیں آپ بٹسا بیٹھ سے آئیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کی آپ نے اس کا جواب دے دیا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ قرارداد منظور ہونی چاہیے وہ اگر قرارداد لائیں گے وہ اس پہ بات کریں گے آپ بھی کھل کے بات کر لیں آج اس ایشو کو نہ چھڑیں یہی پہ ختم کر دیں اور افغانستان اپنا پاکستان پہ بلوچستان پہ آ جائیں بلوچستان پہ آ جائیں جو زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور یہ ایشو آپ بول پڑے یہ بول پڑے اب اپڑو صاحب اپڑو صاحب آپ بیٹھے آپ بیٹھ چاہیں آپ بیٹھ چاہیں آپ آپ بیٹھ چاہیں یہ بات یہ بات لمبی ہو جائے گی اور ہاؤس جو ہے وہ نہیں چل سکے گا نہیں نہیں ایک منٹ کا نہیں دے سکتا آپ ایک منٹ کا لیں گے شبلی صاحب شبلی صاحب بلوچستان پہ بات کریں میری مان لے نا میری ان کو چپ کر آئے میں ان کو چپ کر آتا ہوں اچھا جی بلوچستان پہ کون دینیش کمار صاحب آپ دینیش کمار صاحب بہت بہت شکریہ بھائی سنیں بلوچستان بلوچستان لہو لہا ہے اور یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کینچ رہے سر بلوچستان بلوچستان کے مسئلے پر ہاتھ جوڑ رہا ہوں بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے ہاتھ جوڑ رہا ہوں بلوچستان کو سنیں آپ لوگ بلوچستان کو سنیں آپ لوگ سر صدیقی صاحب صدیقی صاحب آپ اپنی بات کریں سر میں آپ بات کیا کروں اور بلوچستان پہ بات کریں جی سر بلوچستان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں مگر مگر یہ بلوچستان آپ کہہ رہے کہ اس ماحول میں یہ کوئی سیریز ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تو بلوچستان پر خاک بات کریں گے آپ معاول کو بہتر بنا لیں سر عجیب بات ہے یہ میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان لہو لے آنے بلوچستان کی سرزمین پر خون و کشت جا رہی ہے بلوچستان رو رہا ہے اور یہاں پر ہمارے محفظین ہمارے سینیٹ حضرات ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ رہے ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے بلوچستان کے مسئلے کو پس سے پúngٹ ڈال دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نالائکی ہے میں سمجھتا ہوں سعوصے پہلے میں نالائک ہوں دوسرے اپنے آپ کو جو سمجھ لے سر سر جی میں بولتا ہوں میں نالائک ہوں میں کہتا ہوں اور دوسرے سمجھنے والے خود سمجھے اپنے گریبان میں جانک لے جو بھی نالائے جائیں سر میں آتا ہوں بلوچستان کے مسئلے پر سر بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پر دشمن ایجنسیا سرگرم میں وہاں پر خون و کشت جاری ہے وہاں پر آپ دیکھیں ڈیلی تیس تیس گھنٹے چالیس چالیس گھنٹے پچاس پچاس گھنٹے روڈ بند ہے وہاں کی عوام خوار ہو گئی ہے وہاں پر مریض رستوں میں دم توڑ رہے ہیں سر وہاں بلوچستان میں یہی کہہ رہا ہوں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ائر کنڈیشن ماحول میں بات کر رہے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بلوچستان کا دورہ کریں آپ کو یہ اجلاس بلوچستان کے ہاؤس آف ہیڈریشن ہے آپ تمام صوبوں کی نامائدگی کرتے ہیں آپ کو یہ اجلاس اس دھنڈے ماحول میں نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ اجلاس کوئٹہ میں کرنا چاہیے آپ کو پتا پڑے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے بلوچستان ایک یتیم صوبہ بنا دیا گیا ہے سر میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس ٹیم بھی کہا گیا کہ تمام سیکٹریز کو پابند کیا گیا کہ ہر مہینے آپ بلوچستان جائیں موگر وفاق سے کوئی بھی سیکٹری نہیں گیا یہاں پر کوئی بھی منسٹر ہے کوئی بھی منسٹر آپ مجھے بتائے اگر جاتے بلوچستان کوئی ٹیس ہے صرف گھوم کر ہاتھ پھیر کر واپس آ جاتے مگر بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں کوئی بھی نہیں جاتا یہاں کی جو سوچ ہے صدیقی صاحب مجھے آپ سنیں یہاں کی جو سوچ ہے اسلامباد کی بلوچستان کے حوالے سے اس کو چینج کرنا پڑے گا سر یہاں پر میرے دوستوں نے میں سن رہا تھا پوائنٹ اسکورنگ کے لئے کافی چیزیں کی اپنے سوشل میڈیا کے لئے کافی چیزیں کی مگر تجاویز نہ دی کہ بلوچستان کا مسئلہ ہلکے سے کیا جا سکتا ہے بلوچستان کی محرومیاں کیا ہیں کسی نے اس چیز پرتا ہو جا نہیں دی آپ صدیق صاحب میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں میں تمام جتنے بھی ہمارے سینیٹر میں اپنے خرچے پر لے جاتا ہوں بلوچستان آپ دیکھیں بلوچستان میں تباہی ہے آپ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کا ہم نے مالی خودمختیاری دے دی انہیں ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا دیتے میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کا جو بجٹ ہے ترقیاتی بجٹ وہ ایک فیصل آباد سے بھی کم ہے میرے دوستوں کے علم میں ہے آپ لوگ کے پنجاب کے دوستوں آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ فیصل آباد شہر سے بھی کم ہے پورا صوبہ جو ادھا پاکستان ہے ایک سو عرب روپے سالانہ ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے مجھے بتائیں ایک سو عرب میں ادھے پاکستان کو آپ وہ دیں گے آپ اگر بلوچستان کی محرومیاں ختم نہیں کریں گے آپ بلوچستان کے لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے تو کیا آپ تواقع رکھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ممالک کو وہاں پر موقع نہیں ملے گا آپ ہاتھ سے دشمن ممالک کو وہاں پر لارہے ہیں تاکہ بلوچستان کے احساس محرومی پڑھے بلوچستان کے لوگ جب دیکھتے ہیں آتے ہیں پنجاب دیکھتے ہیں کہ یہاں اورنج ٹرائن ہے یہاں پر موٹر ویس بنے ہوئے وفا کے جو پیسوں پر مگر بلوچستان میں ایک بھی موٹر وی نہیں ہے نہ وہاں پر اورنج لائن ہے یہ پنجاب کا پیسہ نہیں وفا کے پیسے سے بنائے صوبے کو آپ نہیں دے رہے ہیں تو اب وہاں پر میں آپ کو بتاؤں چھے چھے سو کلومیٹر پر کوئی صحت کا مرکز نہیں ہے چھوٹی چھوٹی اس پتہ لیں لوگ مر رہے ہیں سر بجلی کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پر کتنی لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پر روزگار کے ذریعے نہیں ہے تو اس طرح سے تو بدم نہیں ہوگی سر بلوچستان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ چھوٹ رہے ہیں بلوچستان میں نواب سردار جو ہیں وہاں ترقیہ ہی نہیں چاہتے ہیں اور پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں جنابِ اللہ مجھے بتائیں یہاں ہمیں چار سال سے ہمیں بریفنگ دی جاتی ہے چار سال سے ہمیں بریفنگ دی جاتی ہے کہ وفا کا بہت بڑا بجٹ بلوچستان کے لئے مختص ہے اور بلوچستان میں نیشنل آئی و آثارٹی نل سی ایف ڈیولیو ہاؤسنگ یہ جا کر کام کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے وہ کام کہاں ہے زمینی طور پر تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا آج تک ایک سڑک آپ دیکھیں جو کراچی سے کوئٹہ تک جاتی ہے جسے ہم خونی شہرہہ کہتے ہیں خونی شہرہ جس نے جو بلوچستان میں دیشت گردی میں لوگ شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ اس خونی شہرہ نے لیے وہ آج تک کمپلین نہیں ہوئی اور میں تو حیران ہوں احسان اکبال صاحب کا کہ احسان اکبال صاحب نے کہا کہ جی ہم نے بڑے فنڈ رکھیں تو احسان اکبال صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ پی ایس ڈی پی بک دیکھیں بلوچستان کے لئے جتنے بھی آپ نے فنڈ رکھیں ان کے الوکیشن چار سے پانچ پرسن رکھی ہے اور یہ جو تمام منصوبیں رکھیں اس کو کمپلیٹ ہونے کے لئے صدیقی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ بیس پچیس سال لگیں گے مگر کسی میں یہ یہاں پر سنجیدگی ہے نہیں بلوچستان کو دیکھا جاتا ہے اس کی قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے تو احسان اکبال صاحب کیوں بلوچستان کو فنڈ دیں گے وہ پنجاب میں دیں گے تاکہ ان کو وہاں سے ووٹ ملیں ہماری ٹوٹل بلوچستان کی ٹوٹل سولہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں تین سو بیالی میں سولہ چار ریزر سیٹیں ہیں بیس بیس پورے بلوچستان کے بیس ایمینیز ہیں تو ہمیں یہ پنجاب والے یا پنجاب کے حکمان ہمیں کیوں دیں گے فنڈ وہ نہیں دیں گے سر بلوچستان کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہماری نامائند کی نیشنل اسمبلی میں نہیں اور جو اگر آپ کہتے ہیں کہ اہوان بالا میں برابری کیا ہے تو اہوان بالا کی حیثیت آپ نے خود دیکھی ہے کہ ہم نے جب تجاویز دی بجٹ میں تو ہماری تجاویز ردی کے ٹوکرے میں پھینک دی گئی جتنے بھی سینیٹرز ہیں آپ اپنے قسم کھا کر کہیں کہ ایک بھی آپ کی تجاویز مانی گئی نہیں مانی گئی سر تو بلوچستان کے حوالے سے آپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا بلوچستان میں جو میرا میری تجویز ہے کہ بلوچستان کو اگر آپ نے تھنڈا کرنا ہے بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے بتانا ہے تو تمام صوبوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوگا پنجاب کو ادا کرنا ہوگا اور خود ہی کہنا پڑے گا کہ وفا کی بجٹ کا ففٹی پرسنٹ کم از کم پانچ سال تک بلوچستان کے لئے خرچ کیا جائے تاکہ تاکہ بلوچستان دوسرے صوبوں کے برابر تو نہیں آسکے کم از کم ہم کہہ سکے کہ وہاں پر تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہاں تعلیمی یونیورسٹیاں بنیں روڈز بنیں آسپیٹلز بنیں لوگ میں محصر منافقت سے کام نہیں لوں گا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں میں ہلفیا قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے لوگوں سے ملا ہوں ایسے سٹوڈنٹ سے ملا ہوں جو یہاں وزٹ کرنے آئے تھے پنجاب آئے تھے تو جب یہاں کے انہوں نے یونیورسٹیاں یہاں کے روڈ یہاں کے جو اورنڈ ٹرین یہاں کے موٹر ریز دیکھیں وہ نفسیادی مریض بن گئے کہ جی یہ ایک ملک میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ ایک صوبے کو تو نوازہ جا رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے سر یہ چیزیں خدارہ خدارہ بلوچ ہے خدار کوہم ہے بلوچ ہمیشہ بلوچوں نے اپنی دھرتی سے محبت کی ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے لئے جان بھی دیں گے آپ دیکھیں کہ بلوچوں نے اور وہاں کے پشتونوں نے بلوچستان کے بلوچ اور پشتونوں نے دو دو جو ہماری اہم ملکوں کے ساتھ سرادے ملتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں وہاں پر بغیر بغیر تنخواہ کے سپائی ہیں وہ کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں اگر آپ سوچیں کہ وہ ان جو سرادوں کی حفاظت نہ کرتے تو ممالک کی درہنزازتی بہت بڑھ جاتی سر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بلوچ بلوچ ہے جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ عزت پر مرتے ہیں اگر آپ ان سے عزت سے بات کریں گے ان کا آپ سر بھی کٹیں گے تو وہ آپ سے آہا نہیں کریں گے مگر وہ کسی زور زبردستی کو نہیں مانتے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلوچوں کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کی اور ان سے ان کو ترے کہتی جتنے بھی ہیں جو مسائلیں ان کی دہلیس تک ہم حل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہاں پر جو انسرجنسی یا اس طرح کہ واقعات ہیں وہ نہیں ہوں گے سر مجھے آج بولنے دے بلوچستان وہ اور لوگوں نے بھی بولنا ہے نا اس پہ سر ابھی سنیش کمار صاحب ابھی دس منٹ آپ نے لے لیے ہیں سر دس منٹ بلوچستان میں تو حیران ہوں میں سن آف سوئل ہوں بلوچستان کا بیٹا ہوں اگر مجھے بھی آپ بولنے نہیں دیں گے تو آپ دس منٹ بول چکے ہیں باتیوں میں سر کہاں میں سر دیکھیں یہی تو سنجید میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سنجید کی کا میرا سر میں دو تین تجاویز دینا چاہتا ہوں آپ دیں گے ہاں میری ایک تو میری تجاویز یہ تھی سب سپریارٹی کہ بلوچستان میں پاکستان کا جو وفا کا بجٹ آدھا بجٹ ہر سال پانچ سال تک مقرر یہ دے چکے ہیں آپ ہاں کہاں دے چکے ہیں یہ ابھی دیئے آپ نہیں تجویز دیئے مطلب آپ کہیں نا آپ رولنگ دیں کہ ہونا چاہیے رولنگ دیں آپ رولنگ دیں دیں کہ یہ ہونا چاہیے میری رولنگ سے اگر ڈنیش کمار صاحب یہ سارے مسائل حل ہو جائیں تو میں یہ سارے آج ہی حل کر کے اٹھوں آجا سر میں آجا اور دوسرا دوسرا کام یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو ہم یہاں پر یہ ہاؤس آف ہیڈریشن کا اجلاس کر رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے یہی ہم جا کر کوئٹے ہمیں کریں وہاں کے ہم ایم پی اے سے ملیں وہاں کے لوگ جو لوگ ان سے ملیں ان سے بات چیت کریں تاکہ ہم ایک ایک اس پر بیٹھ سکے اور اس میں میں کہتا ہوں تمام سٹیک آلڈرز ہونے چاہیے اس اجلاس میں جس طرح سے یہاں آکر بیٹھتے ہیں بیروکریسی بیٹھتی ہے اس میں بیروکریسی بھی ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ بھی ہونی چاہیے یہ اچھی تجویز ہے حکومت نے نوٹ کر لی ہے ابھی ریکشن لے لیتے ہوں اور سر میں تیسری آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامباد کی جو بیروکریسی ہے اسلامباد کی بیروکریسی میں بلوچستان کا حصہ بڑھایا جائے بلوچستان کے ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں پر سیکٹری لیول کے پچاس ساٹھ آفیسران ہیں تو بلوچستان کے آفیسر آپ کو دوربین سے بھی نہیں ملیں گے دوربین سے بھی دکھائی نہیں دیں گے سر جب یہ ظلم ہوگا اس طرح سے ہوگا تو کس طرح اس پر بھی آپ رولنگ دیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کو بلوچستان کو اس کے رقبے کے لئے آسے یہاں حصہ ملنا چاہیے سر اور اس طرح سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی قومی سمبلی کی سیٹیں بڑھائی جائیں تاکہ کم از کم یہ کیا جائے کہ ایک زلے میں ایک تو سیٹ ہو مگر آپ کو پتہ ہے ایک ایسا حلقہ بھی ہے بلوچستان کا جہاں کی قومی سمبلی کی سیٹ پورے خیبر پخت صوبے کے برابر ہے تو وہاں پر کس طرح کی صاحب بلکل وہاں پر کس طرح سے کام ہوگا جب ہم یہ سیٹوں کا اگر لے آتے ہیں تو ابھی اس پر اتراز ہوتا ہے کہ جی دوسرے صوبوں کی بڑھائی جائیں سر بلوچستان کے مسئلے کو پرائیٹی اور سر میں بتا ہوں آپ کو کہ بلوچستان میں اس ٹیم بھی بہت سے علاقوں میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے مگر وہ اس چیز پر بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایران سے ہم نے بجلی لیے مکران کے لیے وہاں سے بیس میگا وارٹ بجلی آ رہی ہے سر ایک سو میگا وارٹ کیونکہ اب ایران کہتا ہے کہ جی ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں آپ جب کشمیر کو دے رہے ہیں سستی بجلی تو بلوچستان کو بھی آپ دیں تاکہ بلوچستان کے لوگ بھی کو ریلیف ملے وہ سمجھ سکیں کہ یہاں پر صدیقی صاحب کی طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے کہ اسلامباد کے لوگ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ہیں تو میرے میں سمجھتا ہوں آپ مجھے ابھی موقع نہیں دے رہے ہیں میں نے تو لمبی چوڑی لسٹ بنائی ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹے تک سر میں بلوچستان کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں خدارہ بلوچستان کی مظلوم عوام کے حوالے سے اور اس طرح سے جب بھی بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اپنے دوسرے ایشو لے کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھچنا شروع کرتے ہیں اس پر پلیز اس پر جو ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں شکریہ ڈنیش کمار صاحب آپ نے اپنے اپنے صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ مجھے اجازت دیں یہ ہمارے دو ممبران ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں اس حیشو پہ تقریر نہیں کر سکے ایک سینٹر پونجو بھیل صاحب ہیں ان کو میں ابھی فلور دے رہا ہوں اور ہمارے پی ٹی آئی کے جو آپ کر چکے ہیں پارلیمانی لیڈر ہیں وہ رہ گئے ہیں دو تو ابھی پونجو صاحب آپ بولیں پونجو بیل صاحب جناب چیرمن صاحب آپ کی آپ کی بڑی مہربانی سر میں آج بلوچستان کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں پچیس اور چھبیس تاریخ کے درمیان جو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں جس میں شہادتیں ہوئی ہیں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان سب کی فیملی سے ان کے خاندانوں سے میں دلی تیزیت کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کے باشندے تھے جو بے کسور مارے گئے ان کے ساتھ دلی تیزیت کرنے کے حوالے سے میں تیزیت کرتا ہوں جناب چیرمن صاحب دہشتگردی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے دہشتگردی کب سے سٹارٹ ہوئی کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ بڑھتی بڑھتی اس حد تک پہنچی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دہشتگردی اس دن سے شروع ہوئی تھی جب شہید عوام زرفکا علی بھٹو جو پاکستان کے پہلے الیکٹر پرائیم منسٹر تھے ان کو ایک جوٹے کیس میں جیل میں رکھا گیا دہشتگردی سر اس دن شروع ہو گئی تھی جب جوٹی شریع کے جج سہبان نے کسی کے ٹیلی فون پر شہید عوام زرفکا علی بھٹو کو فانسی دے دی سر دہشتگردی اس دن کے شروع ہو گئی تھی جب سن کے لوگوں کے ساتھ ایمار ڈی کی تحریک میں ہزاروں لوگوں کو کوڑے مارے گئے پھٹکیں مارے گئے ان کے جانوں کے نظرانے دیئے گئے اور بہت سارے سن کے وہ لوگ بلوچستان کے وہ لوگ چچری ہوئی لاشیں پھیکی گئی دہشتگردی سر اس دن سے ہو گئی تھی جس ان سے سن کا پانی چوری کیا گیا تاتر دہشتگردی اس دن سے ہونا شروع ہو گئی تھی جس دن ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا سر دہشتگردی سر اس دن سے شروع ہوئی جب آپ دیکھیں غیر جمہوری طریقے سے حکومتیں بنائی گئی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب یہاں پاکستان میں آئیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جب پوری پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا تو انہیں شہید کیا گیا سر یہ تو دہشتگردی تو ستہیس دسمبر سے شروع ہوئی تھی تو شہید عوام زلفکالی بھٹو کی پانسی سے شروع ہوئی تھی اور انہیں عوام کے حقوق کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی سر میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں سر بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ بلوچستان کے لوگ ناراض کیوں ہیں یہ میرے دوست دھنیش نے جو بات کی یہ روڈوں پر ہیں ہم روڈوں پر کیوں نہیں جا سکتے یہ ناراض ہیں تو کس وجہ سے ہیں ان کی ناراض کی کس وجہ سے ہیں جو آج ہم سے ناراض خفا بیٹے ہوئے ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ جو لاشیں گر رہی ہیں یہ کون گرا رہا ہے امن آمان کی صورتال خراب ہے اس کا ذمہوار کون ہے اگر وہ لوگ ہیں جو موری اسٹیٹ کے خلاف ہیں تو اسٹیٹ کو اپنا مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے اگر ہماری غلطیاں ہیں تو مسٹر آسف علی زرداری صاحب کی طرح انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا ایسا کہ انہوں نے معافی مانگی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں بلوچ ہوں بلوچوں سے وعدہ کرتا ہوں اور انہوں نے اس دمانے میں معافی مانگی تھی اور انہوں نے بلوچ حقوق کا آغاز کیا تھا سر تو سر تمام پولٹیکل پارٹیز کو اور تمام وہ لوگ جو ناراض ہیں ان کی ناراضگی کی وجوہات کیا ہیں سر آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں ابھی جو صورتال ہے ملک میں ایک انار کی فیلی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا سر ایسے بہت سارے پہلے بھی واقع ہو چکے ہیں ہم بھگت رہے ہیں سندھ اس سے بہت سب سے پہلے بھگتا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر سے دو صرف صوبے لگتے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ کا جہاں سے تعلق ہے وہاں بھی نزدی کی بارڈر ہے اور اسی علاقے میں جب جنگ لگی تھی تو 99,000 جنگی قیدی پاکستانی فوجی وہاں تھے لیکن شہید عوام ظلفکالی بھٹو نے یہ باتیں کر کے ان کو واپس آزادی دلوائی تھی اور بہت سارا رکبہ سندھ کا جو تھا وہ انڈیا کے قبضے میں تھا لیکن شہید عوام ظلفکالی بھٹو نے یہ بات کر اس کو واپس دلوائی تھا اور سندھ کے لوگ یہ ساری بات اور ہشتری آج بھی آپ کے سامنے ہیں تو سر یہ بلوچستان کا ایشو جو ہے سنجیدہ ایشو ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ وکٹرمائز ہم لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان پیپلس پارٹی ہے جس کے لوگوں نے یہ قربانیاں دی وہ لوگ ہیں جو آج بھی گھڑی خدا بخش میں جو سبس جو ہے گمبس ہے جس کے نیچے بہت سارے شہید ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو وہاں ہے اور شہید شاہ نواز بھٹو وہاں ہے میر مرتضی بھٹو وہاں ہے اور یہ سب شہید کیے گئے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو طاقت دینے کے لیے سر آپ نے دیکھا کہ مشرف کے زمانے میں جب یہ اندھوناک غیر آئینی غیر جمہوری ایک مارشالہ تھا سر اس مارشالہ میں پاکستان پیپلس پارٹی سے نشان چھینے کی کوشش کی گئی پاکستان پیپلس پارٹی کی تنظیم کو ختم کرنے کے لیے جب انہوں نے کوشش کی تو پاکستان پیپلس پارٹی نے پاکستان پیپلس پارٹی پارلیمنٹ ان گروپ بنایا لیکن انہوں نے روڈوں پر وہ نہیں آئے انہوں نے اعتجاج نہیں کیا انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف نعرے نہیں مارے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کانسٹیٹوشنل ہمیں کیا رائٹ ہے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو مضبوط کیا اور پاکستان پیپلس پارٹی پارلیمنٹ ان گروپ بنا کر الیکشن لڑے ہم الیکشن جیتے ہوئے تھے شہید محترمہ بینظر بھٹو لیکن ہمیں وہ حکمرانی نہیں ملی لیکن ہم نے این آر کی نہیں فیلائی ہم نے پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں مارا ہم نے ملک کے خلاف سازشیں نہیں کی ہم وہی اپنے لاشیں اٹھاتے رہے لیکن کہتے رہے کہ پاکستان کھپے اور اس زمانے میں شہید محترمہ بینظر بھٹو اور سنجیدہ کیاداد آسف علی زرداری اور عدی فریال ٹالپور نے یہ مل کر کہا کہ اگر یہ ہمیں پاکستان پیپلس پارٹی کے نشان پر الیکشن نہیں لڑنے دیتے ہیں تو پاکستان پیپلس پارٹی پارلیمنٹن بنا کر بھی انہوں نے یہ محسوس کیا اور وہ الیکشن لڑے لیکن ہم نے ملک کے خلاف نعرہ نہیں لگایا سر ابھی بہت ساری ایسی پارٹی ہیں جنہوں نے آپ نے دیکھا نوگ میں کا جو واقعہ کیا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں آج بھی ہم کہہ رہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں جن لوگوں نے پاکستان کے پاکستان کے خلاف سازش کیے سر انہیں سریعام سزا دی جائے کیونکہ ہم اپنی علاشیں اس وجہ سے اٹھا چکے ہیں آج بھی ہم پاکستان پیپلس پارٹی کے لوگ بے قصور مارے گئے لیکن ہم نے ملک کے خلاف بغاوت نہیں کی تو سر آئیں سنجید پاکستان کا بلوچستان کا تمام صوبوں کا سنجیدہ سیاسی اور پولٹیکل حل لکھا لیں آپ کی بڑی مہربانی ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزاروں ڈھائیک اور شکریہ آپ کا سینیٹر خالدہ عطیب صاحبہ آپ نے اس سلکتے ہوئے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا جناب چیرمن میرے تمام کولیکس پلوچستان کے موضوع پر بات کر چکے ہیں اور انہوں نے تقریباً تمام چیزوں کی نشاندہی کی یقیناً جو لوگ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر اس سیچویشن کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں اور ان حالات اور واقعات سے واقف ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر انداز میں اس اہوان میں اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن بحثیت مائک تو کھلوائیے چیرمن صاحب مائک کھلوائیے آپ اپنی سیٹ پہ ہیں سوری 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 چلے آپ آجائیں آپ ادھر ہی آجائیں اب چلیں میں اپنی سیٹ پر آگئی واقعی میں اپنی سیٹ پر نہیں تھی تو جناب چیرمن بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بلوچستان کے موضوع پر بات کروں اس سے پہلے میرے تمام ہی کلیکس بلوچستان کے موضوع پر بات کر چکے ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں اپنی بات وہی بیان کر سکتا ہے جس کا تعلق اس علاقے سے ہوتا ہے لیکن بحثیت ایک پاکستانی اس درد کو اتنا ہی ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ جو واقعہ وہاں پیش آیا اس کا پس منظر کیا تھا اس کے عوامل کیا تھے اس پر غور کرنے کی ہم سب لوگوں کو بحثیت پاکستانی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات کیوں دوہرائے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں بھی شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا گیا بلوچستان میں قومیت کی بنیاد پر ہوا جبکہ کراچی میں وہی چیز مسلک کی بنیاد پر ہوئی تھی لیکن کسی قسم کی کوئی پیش بندی نہیں کی گئی چیزوں کو نظر انداز کرنا شتر مرخ کی طرح گردن کو ٹریج میں دبا کر یہ سوچ لینا کہ طوفان ٹھل جائے گا یہ صحیح چیز نہیں ہے ہم ایک مرتبہ ایک حادثہ بھگت چکے ہیں پاکستان دو لخت ہو چکا ہے صرف اسی وجہ سے کہ جب ہم نے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے بلوچستان میں جو یہ واقعہ ہوا وہ سراسر ان کے اندر کی ایک سلکتی ہوئی آگ تھی جو آتیش ویشاں بن کر پھٹی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو لوگ جنہیں شکایتیں ہیں جن قومیتوں کے کنسیس ہیں ان سب لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے ان سے متعلق تمام پارٹیز کے سربراہوں کو حکومت کے لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا جب بھی آپ دیکھئے کہ اسی طرح کے حالات تھے لیکن یہ میں ایک شیئر اس موقع پر پڑھوں گی کہ وقت کرتا ہے پروریش برسوں اور حادثہ ایک دم نہیں ہوتا کچھ چیزیں اندر اندر پلتی رہتی ہیں جو کسی ایک واقعے کی صورت میں سامنے آتی ہیں اور ہم کسی دوسرے واقعے کی کے متحمل نہیں ہو سکتے بحیثیت پاکستانی اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں سب کو ان کے حقوق دینے ہوں گے بلوچستان کے ساتھ ساتھ ہمیں سندھ پر بھی نظر ڈالنی ہوگی اور سندھ کے ساتھ ساتھ ہمیں کراچی کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کرنی ہوگی کیونکہ کراچی کے لوگ جس قسم پرسی کے علم میں رہ رہے ہیں نہ پینے کا صاف پانی ہیں نہ سیوریز کا سسٹم صحیح ہے نہ ان کو بھی زندگی کی بنیادی سہولیات میں اثر ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں اور سونے پر سوہاگے کا کام اس بارش ہونے کیا اور سی ایم صاحب اور میئر کراچی دورے پر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں سب ٹریفک بامول کے مطابق چل رہا ہے اور سب حالہ صحیح ہیں جا کے پوچھئے وہاں کے لوگوں سے دیکھئے کس طرح کے لوگ وہاں پر لوگ سروائیو کر رہے ہیں اگر اسی طرح یہی اقتلفیاں ہوتی رہیں تو سانحات پر سانحات جنم لیتے رہیں گے اور پاکستان میں بار بار پھر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم کسی دوسرے سانح کے متعمل نہیں ہو سکتے کراچی کے لوگ حکومت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کراچی کے لوگ خود اختیاری کی طرف بھی جا رہے ہیں دیکھئے جب احتجاج کیا جاتا ہے کسی بھی واقعے پر تو احتجاج کا اگلا قدم بغاوت ہوتا ہے اور بغاوت کا اگلا قدم انقلاب ہوتا ہے ہمیں بچنا چاہیے کسی انقلاب سے کسی ایسی ٹیس سے بچنا چاہیے جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر دے ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ابھی میرے بھائی دنیش نے یہ بات کہی کہ میں سن آف سوئل ہوں ہمیں تو کسی نے سن آف سوئل ہی نہیں سمجھا ہم مہاجروں کو تو کسی نے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ سن آف سوئل ہیں ہمیں تو ہر ہر مقام پر ہر موقع پر نظر انداز کیا گیا ستر فیصد ریوینیو وفاق کو دینے والا صوبہ کراچی میں صوبہ کی بات نہیں کر رہی ستر فیصد ریوینیو وفاق کو دینے والا شہر کراچی جس کا اور پچانوے فیصد صوبہ کو دینے والا شہر آج کس حالت میں ہے کھنڈر بنا ہوا ہے یاد رکھئے جب حقوق نہیں دیا جاتے تو پھر عوام گھروں سے نکلتی ہے اور جب عوام گھروں سے نکلتی ہے تو ناتائش بہت برے ہوتے ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے ہم پاکستانی ہیں ہم دل اور جان سے پاکستانی ہیں کیونکہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کے بنانے میں اس کا کردار ہو یہ پاکستان ہم نے بنایا یہ پاکستان ہماری قربانیوں سے حاصل ہوا اس کے لئے جترہ درد ہم رکھتے ہیں شاید کسی اور دوسری قومیت کے دل میں نہ ہو لیکن ہمارے ساتھ جو سو تیلیماؤں والا سلوک ہو رہا ہے کراچی کے باشندوں کے ساتھ جو سو تیلیماؤں والا سلوک ہو رہا ہے جناب چیرمن یہ کسی حادثے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو ان کا حقوق دیجئے ان کی ڈیولیپمنٹ پر کام کیجئے جتنا ریوینیو وہ دیتے ہیں دنیش نے ابھی کہا کہ ہمیں 50% وزٹ کا ڈیولیپمنٹ کے لئے دیا جائے کراچی کو کتنا دیا جاتا ہے جو 70% وفاق کو دیتا ہے کراچی کو 4% دیا جاتا ہے زناب چیرمنٹ جو آٹے میں نمت تو نہیں میرے خیالے ایک چٹکی کے برابر ہے یہ کیا طریقہ ہے کب تک عوام چپ رہیں گے کب تک اپنے حقوق پر سودہ بازی کرتے رہیں گے اب وقت گزر چکا پانی سر سے گزر چکا اب فیصلے کا وقت آنے والا ہے اب جو لوگ وہاں پر بجلی کے بلو کی وجہ سے اپنے گھروں کے برطن بیچ رہے ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکوروں سے اٹھا لیا ہے وہاں پر بے روزگاری عام ہیں آپ بتائیے چیرمنٹ جناب چیرمنٹ آپ جس جگہ پر تشریف فرما ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حکومت سے یہ مطالبہ کریں اس فورم کے ثرو کہ جن لوگوں کے حقوق پر کوئی بھی ناغ بنور کر بیٹھا ہوا ہے جن کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں خدارہ ان کے حقوق دیجئے خدارہ ان کے ساتھ انصاف کیجئے خدارہ ان کے معاملات میں سنجید کی اقتیار کیجئے ورنہ پانی اگر سر سے گزر گیا تو خاکی میں بدھان ہم کسی دوسرے حادثے کے لیے تیار رہیں شکریہ ازنا نصیمہ احسان صاحب یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ نصیمہ احسان جناب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اس اہم مسئلے پہ بلوچستان کا جو اہم مسئلہ ہے اس پہ بولنے کی اجازت دی ہے اور بولنے کا موقع فرام کیا ہے جناب شہر سے شروع کروں گی یا رب نہ وہ سمجھیں گے نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور جناب والا یہ صدیوں سال پہلے مرزا غالب رحمت اللہ علیہ نے میرا خیال میں ہم بلوچستان والوں کے لیے لکھاتا جناب پہلے میں اگر سہلاب کے حوالے سے بولوں تو آلیہ سہلاب کے حوالے سے جو بلوچستان میں مالی نقصانات ہوئے ہیں جناب والا گورنمنٹ کی جانب سے امداد مل رہی ہے لیکن وہ نہ کافی ہے جناب والا اگر ہم میں سے جو صحیح بات کرتا ہے یہاں اس عیوان میں تو جناب اس عیوان کو یا سمجھ لیں اسلام آباد کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی ہے جو میں نے یہ شیئر پڑا کہ یہاں ہمیں کوئی سمجھ نہیں سکتا یا ہم اس طرح بول نہیں سکتے جس طرح آپ سمجھنا چاہتے ہیں جناب والا بلوچستان میں یہ میری بہن نے بھی بلوچستان کے حوالے سے سینٹر صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جناب دنش صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تو جناب میں یہی کہنا چاہوں گی جو بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت جناب ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتی ہے کہ اقیقی سیاسی لوگ جو اقیقی سیاسی لوگ ہیں انہیں دیوار سے لگایا گیا ہے اور جو ڈائلاغ کے نام پہ بلوچستان کے آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیاسی داؤ لگائے لگانے کے لیے بیٹے ہیں ایسے نیشنلسٹ کا لبادہ اڑے ہوئے جناب ان لوگوں سے ہمیں اشیار ہونا چاہیے جس طرح پچھلے ادوار میں جناب آپ کے علمے ہے کہ ایک بار یہ کہہ کر حکومت بنائی گئی تھی کہ آج اقدار نے اقتدار پر فتح حاصل کر لی آپ کو یاد ہوگا جناب جس کا جناب نتیجہ کیا نکلا جناب اجتماعی مسک شدہ لاشیں ایک قبر سے چھے چھے سو لاشیں مسک شدہ برامہ دوئیں جس سے بلوچستان کے نوجوانوں بلوچوں میں ایک تشویش کی لہر دور اٹھی تی اور اٹھی ہے اور جناب اس گورنمنٹ میں جس کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں لاشیں چھے چھے سو لاشیں ایک قبر سے نکلی تھی جناب کرپشن کا یہ عالم تھا کہ الافیز الامان ایک سیکٹری کے گھر سے جناب عربوں روپے اور لاکھوں کروڑوں ڈالر برامہ دوئے جناب گنتے گنتے لوگوں کے جو حملہ تھا آت تک گئے تھے بینکوں سے وہ مشینے منگوائی گئی تھی ایک سیکٹری کے گھر پہ جناب اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جناب مذاکرات کے نام پہ مذاکرات اور امن کے نام پہ بلوچ عوام کی مزید استحصال یہ بھی عوام کو منظور نہیں ہے جناب اور جناب والا بڑے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ اس اہم بلوچستان کے جو سلطیوی بلوچستان ہے اس کے حوالے سے اس آوس کی دلچسپی کا یہ عالم جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے جناب یہ دلچسپی بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے بلوچستان کے آلات پہ چھپ رہنے والے خوش ہیں کہ بلوچستان میں آگ لگی ہے اور ہم اس آگ سے بچے ہیں لیکن جناب یہ ان کی غلط فہمی ہے بلوچستان بھی ریاست کا عصہ ہے اور جناب بلوچ اتنے ہی پاکستانی محب وطن پاکستانی ہے جتنے باقی سب جناب میری بہن سینیٹر سائیبا نے کہا کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے لیے اور بالکل انہوں نے درست فرمایا انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے لیکن جناب ہم نے پورا کا پورا اپنا بلوچستان اٹھا کے پاکستان کو دے دیا ہے اور ہمیں غدار کہا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو محب وطن آہین میں جناب بلوچستان والوں جناب والا یہ خوشتخون یہ سارا کچھ جناب میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیں بیٹھیں جو اقیقی نمائندے ہیں جو اقیقی سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کریں ڈائلاؤگ کریں جناب کیسے نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں جناب پاکستان میں ٹی ٹی پی والوں کو بلا کے ہم بات کر سکتے ہیں تو بلوچستان والوں سے بلوچوں کے ساتھ کیوں نہیں ہم بات کر سکتے ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی چاہتے ہیں اور وہ بھی جناب محب وطن پاکستانی ہیں پڑے لکھے انٹل ایکچول لوگ ہیں جناب یہ جو پہاڑوں پہ ان میں ڈاکٹر ہیں ان میں انجینئر ہیں جو اقیقی نمائند ہیں آپ ان کو دیوار لگا لیتے ہیں تو آپ کس سے بیٹھ کر بات کریں گے جناب والا میری آپ سے ایک امبل ریکویسٹ ہے کہ جو صحیح اور سیاسی نمائند ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر دیکھ اب میں کہوں گی کہ یہ مسئلے فوراً حل ہو جائیں گے سکتے ہیں جناب جناب والا آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی ایک شہر کے ساتھ غارت گری یہ اہل ستم گر بھی کوئی دیکھے گلشن میں کوئی پول نہ گنچان کلی ہے ایک برک کے بلا کود گئے سارے چمن پر تم خوش کے میری شاک نشیمن ہی جلی ہے جناب والا اس پہ میں اجازت لینا چاہوں گی